سو آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کرائیسٹ is first fruit of the resurrection سو ہم سب کھڑے ہوں گے حوالے کلیے پہلا کرنٹیوں everybody please stand up پہلا کرنٹیوں پندرمہ باپ ٹونٹی اتھ ورس ہے بیشنی آیت لیکن فیل با کیا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھال ہوا but in fact christ has been raised from the dead he became the first fruit of those who are asleep دعا کریں گے حدود خدا منہ ہم تیرا شکر کرتے ہوئے ایک بار پھر تیری حضوری میں آتے ہیں ساری نیمتوں برکتوں بخشوں کے لیے اور ان سب سے بڑھ کر کہ تم ہمیں ایسے ملک میں لائے آئے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں پہتی ہیں اور جس میں ہمیں عبادت کھلے ہم ازادی سے کر سکتے ہیں تیرے زندہ ہونے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو زندہ ہو کر ہمارا نجات دھندہ بن سکا اس کلام پر تیری برکت ہو سب کشماتے تیرے مقدشل علیہ السلام سے آمین آمین پلیز تشریف اکھیں سو فرسٹ فروٹ یہ جو کانسپٹ ہے فرسٹ فروٹ کا ویسے تو کچھ مردے یسومسی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہوئے تھے اور کچھ یسومسی کے مر جانے کے بعد بھی زندہ ہوئے لیکن یسومسی کو فرسٹ فروٹ کیوں کہا گیا کانسپٹ جو ہے نا وہ اس تشنا چھبیس باب دو آیت میں سے ہے تب جو ملک خدا من تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خدا من تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لئے چھنے then go to the place the lord your god will choose as a dwelling for his name پہلا پھل وہاں لے کے جانا جہاں خدا من کی حضوری آتی ہے پہلا پھل وہاں پہ جانا جہاں دوائیں ہوتی ہیں گید نغمات گائے جاتے ہیں جہاں کلام ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ حیکل میں کان کے پاس پہلا پھل آیا جاتا تھا تو یہ سمسی پہلا پھل کیسے ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے بھی کچھ مردے زندہ ہوئے ہیں جو فرق ہے پوری بائبل میں ہمیں دس جگہوں پہ مردوں کا زندہ ہونا ملتا ہے ایلیا ایک مردہ اس کے وسیلہ سے زندہ ہوا دو مردے علی شاہ کی وسیلہ سے زندہ ہوئے یسمسی کے یسمسی کے یسمسی کے یسمسی کے یسمسی نے جب جان دی تو کئی مردے قبروں میں سے نکل آئے یسمسی خود زندہ ہوا اس کے بعد پترس رسول کے وساس سے بھی ایک مردہ زندہ ہوا پلوس رسول کی وجہ سے بھی ایک مردہ زندہ ہوا تو کچھ مردے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ فسٹ فروٹ یسو کو کیوں کہا گیا ہے very quick کریں گے ذرا پہت ویڈوز سان سارپت کی بیوہ کا جو بیٹا سارپت کے منی ہے refinement پورا ہو جانا نقص دور کرنا تمام ہوا نقص دور کرنا یہ سالہ تینستار مبابا بایس مبابا خدا نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آگئی اور وہ جی اٹھا اب یہ یسمسی کے جی اٹھنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے میں بہت ہی quick جاؤں گا یہ سارپت کی بیوہ جس کے ہاں ایلیا جا کر رہتا ہے یہ call سارے تین سال کا تھا ایلیا دو سال تک اس بیوہ کے گھر رہا اور ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا تیل دو سال تک چلا ہے آپ جب جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں یہ refil یہ فری ملتا ہے یہاں میرکا پہ refil کوک پینا ہے آپ نے ڈائٹ پینا ہے کچھ بھی تو وہ عورت آٹا نکالتی ہوگی دوبارہ پھیر آ جاتا ہے تیل نکالتی ہوگی دوبارہ refil ہو جاتا تھا سو دو سال کے لیے نہ صرف انہوں نے اس کا سارا گرہنہ اور خاندان اس سے سیر ہوتا رہا تھا تونکہ خدا ان کے بندہ نے اسے فرمایا تھا کہ میرے لیے ایک روٹی چاہیے اور مجھے پہلے چاہیے دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں شونامائٹ وومن شونیمی عورت جو ہے اس کا بیٹا دوسرا سالہ تین چوتھا باب 34 ورسملہ اور وہ اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے موں پر موں اپنا موں اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے پھر ووٹ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چھڑ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ سات بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی شونیمی عورت یہ خدا کا بندہ علی شاہ یہ اس کی وسیلہ سے پیدا ہوا تھا اور علی شاہ کے بارے لکھا ہے کہ جب یہ ادھر جاتا تھا اس عورت نے دیکھا کہ یہ خدا کا بندہ لگتا ہے مردے خدا لگتا ہے اپنے خامن سے کہا ہم اپنے گھر پر ایک اس کے لیے کوٹری بنائیں گے کھلنگ رکھا میز چوکی شمادان اور لکھے جب بھی یہ خادم ادھر آتا انہی کے گھر ٹھہرتا تھا اور ایک دن اس کا جو ایلڈر اس کے ساتھ تھا جہازی اس نے کہا یہ ہمارے لئے اتنی فکریں کرتی ہیں اس کے لئے کیا کیا جائے تو اس نے کہا ان کے پاس اولاد نہیں ہیں یہ بھی بزرگ ہو چکے تھے خدا کے خادم نے دعا کی بیٹا پیدا ہوا لیکن اس کے بعد یہ مر گیا پھر اس نے اس کو زندہ کیا کوہ کرمل پر وہ رہتا تھا جو تھرٹی کلومیٹر دور تھا تیسرا اڈیڈ مین ریزد وین ہی ٹچڈ علیشہ's پاؤن جب علیشہ کی ہڈیوں کو چھوہ یہ بھی دوسرا موجزہ علیشہ کی وجہ سے ہوا تھا علیشہ کے معنی ہے گارڈ اس می سالویشن تو ہوتا یہ تھا کہ معاب کے ملک میں ہر سال گینگسٹر گروپس وہاں پہ آتے تھے اور یہ مردہ دفن کار رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ آ کر لوٹ مار کرتے تھے انہوں نے ویسے مردے کو پھینکا اور علیشہ کی ہڈیوں کے ساتھ لگا مردہ زندہ ہو گیا یہ بھی علیشہ کی وجہ سے دوسرا ہوا تھا علیشہ نے کہا تیریہ سے مجھے تیرا دگنا چاہیے اس نے ایک مردہ زندہ کیا اس نے دو کیے اس نے سولہ موجزے کیے ہیں علیشہ نے تھرٹی ون کیے اور یہ بتیسوہ موجزہ جو ہڈیوں کے ساتھ مردہ لگا وہ زندہ ہو گیا چوتھا دسان اپ نین نائن ویڈوز جہا ہے اس کا بیٹا اب یہ مسیحہ کا دورہ آ گیا ہے نائن کے معنی ہے بیوٹی خوبصورتی تو یہ یہاں پر لوگ کا ساتھ باپ اس کی چودیویں تو پھر اس کے پاس آ کر جنازہ کو چوہا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا ہے اجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اس کی ماں کے کو سونک دیا یہ بھی مردہ زندہ ہوا لیکن یہ سارے زندہ جو ہو رہے ہیں مردے دبارہ مار رہے ہیں یہ جو مردے زندہ ہو رہے ہیں دبارہ مار رہے ہیں چاہے رسولوں نے چاہے نبیوں نے چاہے یہ سمسیح نے زندہ کیے ہیں یہ نائن کا شہر جو ہے یہ فورٹین کلومیٹر سوطاف نیزرت ہیں اس بیوہ کا ایک ہی بیٹا تھا خامد مار چکا تھا اور یہ جب رو رہی تھی جنازی کے سامنے تو یہ سمسیح گزر رہی ہیں تو ان سے دل میں پیشن آیا ہے اور جا کر اس مردے کو زندہ کیا پانچوں مردہ جو ہے وہ جائرس ڈاٹر جائرس کی بیٹی ہے جو زندہ ہوئی تھی اور لیوکا آٹھ باپ ففٹی وان برز ملک ہے اور گار میں پہنچ کر پترس اور جہنہ اور یکوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ چاہے دیا مگر اس نے اس کا ہاتھ پکرا اور پکار کر کہا ہے لڑکی اٹھ اس کی رو پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھ بیٹھی یہ یائرس کی بیٹی جو ہے یائر کی بیٹی اس کے لیے ان کو پیغام دیا جاتا ہے اور جب تک پیغام یا ستہ کونتا ہے یہ لڑکی مار چکی ہوتی ہے اس وقت بیمار تھی یائر جو تھا یہ عبادت خانہ کا سردار تھا اور اس وقت زندہ تھی لیکن راستے میں ایک اور یہ بارہ برس کا خون جس عورت سے چل رہا تھا اس سلسلے میں ٹائم زیادہ ہو گیا اور یہ دو موجزات ایک ہی ٹائم میں ہوئے ہیں یسو انسی کیوں پہلا پھل ہے لازرس چٹا لازرس ریزوریکشن لازر کا زندہ ہونا یوہنا گیراباب اور اس کی فورٹی فور برس میں لکھا ہے جو مر گیا تھا وہ کفنٹ سے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے نکل آیا اور اس کا چیرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو یہ جو دلازر ہے یہ سنسی کا دوست تھا اور جو جیوش فیت ہے اس کے مطابق تین دن تک انسان کی روح گھومتی رہتی ہے ٹائم پارڈی کے جو گرد چوتھے دن چلی جاتی ہے اس لیے یہ سنسی نے چوتھے دن اس کو زندہ کیا کہ وہ سسٹم جو پہلے چل رہا ہے نہیں چلنے والا نیا سسٹم چلے گا ساتھ وہاں تبیتہ ریزڈ بائی پیٹر اب یسو انسی کے بعد پترس رسول نے تبیتہ تبیتہ کے معنی ہے گریس ایمال نامہ باپ اس کی فوٹی وہ اس میں لکھا ہے پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے دے کر دعا کی پھر لاش کی طرف میں توجہ ہو کر کہا اے تبیتہ اٹھ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دے کر اٹھ بیٹھی تبیتہ جو ہے یہ یافع کی رہنے والی تھی لوگوں سے بہت پیار کرتی تھی بیوان اور غریبوں کی مدد کرتی تھی غریب لوگوں سے اس کی دوستی تھی اس کا گھر ہر وقت سب کے لیے کھولا رہتا تھا اور جب بیمار ہوئی اور مار گئی تو لکھا ہے کہ جو عورتیں جن کی یہ ہیلپ کرتی تھی جن کو کپڑے بیچ بیچ سپورٹ کرتی تھی ان کپڑوں کو ہاتھ لگا لگا کر روتے تھے کہ یہ ایک ہمارا سہارا تھا جو ہم سے چلا گیا ہے لیکن پترس کو بلایا گیا جو کہ طبیتہ کو زندہ کرتا ہے اور پترس کے بارے سنا گیا کہ یہ لطا میں آیا ہے جو کہ پچیس میل تھا انہوں نے دو آدمی میجے پترس کو بلایا گیا طبیتہ زندہ ہوئے لیکن یسو یہ بھی مار گئے بعد میں یسو کیوں پہلا پھار ہے اس کے بعد پلوس رسول ہیں آٹھ میں جنہوں نے پلوس رسول کے بزیدہ سے یوستخص کا زندہ ہونا امارا بیس باب بار آیت میں اور وہ لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خطر جمع ہوئی پلوس کا تروعاس کا آخری دورہ تھا اور جدی جدی یہ پلوس رسول جو ہیں اپنے بیسر کو ختم کر رہے تھے کیونکہ عیدے پہتی گوست یہ یرشنم میں جا کر منانا چاہتے تھے لیکن یہ پلوس رسول رات کو عبادت ہوئی ہے کلام سناتے جا رہے ہیں سناتے جا رہے ہیں لکھا ہے آدھی رات ہو گئی منو لگتا ہے میرے نا آدھے سن یہ جو سرمن میں دیکھ رہا تھا یہ تین گھنٹوں کا سرمن ہے اس لیے کوئی ختم کر رہا ہوں کیونکہ لگتا ہے پلوس رسول کو کلام سناتے جا رہے تھے آدھی رات کو یہ عبادت ہو رہی ہے گلی میں ہو رہی تھی تو بھائی صاحب سارا آدھیں کام کر کے آئے تھے عبادت میں بیٹھے بیٹھے کنکی سے گر گئے اور مر گئے تو پھر پلوس رسول نے اس کے لیے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا سو یہ سنسی کیسے پھر پہلا پھال ہے جو پہلی آئے تھا ہم نے پڑی تھی فرسٹ پورشن اگر تیرے ترہ ترہ کے فروس ہیں سبزیاں ہیں فصل ہیں جب اس میں پہلا پھال آئے تو اس کو وہاں لے جانا جہاں تو عبادت کرتا ہے عبادت کرتی ہے تو کیا ہوئے کہ یہ سنسی چونکہ جب دنیا میں آئے ہیں تو آسمان پر اس وقت تک کوئی انسان نہیں گیا تھا جب سے ادن سے دکیل گئے گئے ہیں اس رسول سے پھر یہ سنسی جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اگر اسکلی یہ سنسی فصل ہیں جو خدا کے سامنے جا کر حاضر ہوئے ہیں اس لیے فصل فروت ہے چونکہ جب تو کرافز اس نے میند کی ہے لنگڑوں کو کہدیوں کو رہا کیا اور اپنے اوپر جو زخم لیے خدا ان کے حضور جو کے سردار کا ہم کے پاس لائے جاتا تھا یہ سنسی اپنے سردار کا ہم خدا کے پاس گیا ہے ریزن آف جیزن آف جیزس کرائیس یہ سنسی کا جی اٹھنا ماتھی 27 چیکٹر ہے 65 66 ورس میں لکھا ہے پہلا تو سنے ان سے کہا تمہارے پاس پہلے والے ہیں جو جہاں تک تم سے ہو سکے ان کی نکے بھانی کرو پس وہ پہلے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نکے بھانی کی مرکس 16 جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یکوب کی ماں مریم اور سلومی نے خشبتہ چیزیں ہی تاکے آ کر اس پر ملیں وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپ اس میں کہتی تھی کہ ہمارے یہ پتھر کو قبر کے موں پر سے کھون رکھائے گا جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا ہے اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جمع پہنے جام روڑ دانی تر بیٹھ دیکھا اور نہایت حیران ہوئی اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو تم یسو ناصری کو جو مسلوب ہوا تھا ڈھونتی ہو وہ جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے پہلی بات جو یسو نسی کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پھل کیسے یہ سنسی ہیں جے قبر پر پہرا بٹھایا گیا اب سارا سسٹم جو ہے جس نے یہ سنسی کو مشکلات سے دکھ سے اپنی سے گزرنا پڑ رہا ہے لیکن ان لی اینڈ میں جب یہ سنسی نے قبر کے اوپر جب قبر کے اندر رکھ دیئے گئے ہیں جس سنسی نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا حکومت نے عریض کیا کہ چونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ قبر میں سے نکل آئے گا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اس لیے قبر پر پہرا بٹھانا بہت ضروری ہے اور نہ صرف قبر پر پہرا بٹھایا خشبودار چیزیں لے کر جاتی ہیں لیکن جب وہاں گئی ہیں پتھر آرڈی لڑکا ہوا ہے اور یہ جا کر اندر سے دیکھتی ہیں وہاں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دانے اور ایک بندھانے اور یہ دونوں کہتے ہیں تم کس سے دونتی ہو انہوں نے کہا ہم یسو کو دونتی ہیں جو مر گیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ زندہ ہو چکا ہے کیونکہ تم زندہ کو مردہ میں کیوں ڈھونتی ہو چاہے حکومتیں ہو چاہے پتھر رکھے گئے ہو چاہے مہرے لگائے ہو چاہے نکنانی والے ہو میرے حزید یسو مسیح کو جو کے موت فتح کا مہ مہ تیرا دنگ کہاں ہے موت تیری فتح کہاں ہے موت is converted to victory تیرا ستنگ کہاں ہے دنگ کہاں ہے کیونکہ کوئی چیز بھی یسو مسیح خدا تھا وہ انحام تھا اس دنیا میں مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیا تھا کہ اے میری بیٹی اے میری بیٹے اگر تو دوبارہ اس پر دوس میں جہاں سے نکالا گیا ہے جہاں سے نکالی گئی ہے وہ بس جانا چاہتا ہے تو تجھے نجات ہندہ جو زندہ ہوا ہے اس پر ایمان لانا ضرور ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کی بلچہ میں نہیں جا سکتا موت پر فتح ہے لگمہ بھن گئی یہ موت اس لیے میرے عزیزو یہ قبر چاہے جتنی مرضی اس کو سیمنٹ کر دیا جاتا اس کو کچھ بھی کر دیا جاتا یہ سمسی جو خدا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ زندہ ہوا کیونکہ وہ مردہ کو زندہ خالی روی خورو شن دو خبر زندہ کو مردہ میں کیون ڈمورتی ہو ہم بھی آج کل ایسی ہی ہے زندہ کو چھوڑ کر مردہ کے پیچھے جا رہے ہی وی نیت نیم ہم کو شورت چاہیے ہم کو عزت چاہیے عزت و شورت اس کی حضوری میں ہے میری بہن میرے بھائی اس کی حضور میں جائے گا وہ تمہیں وقت پڑ سا بلان کرے گا تیرے لیے بھی arrange کیا ہے تجھے بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے تُو بھی خوبصورت ہے تیرے بھی اس کا plan ہے دوسری بات جیسس called first fruit when he went to heaven اس سنسی جب heaven میں گئے ہیں کیونکہ heaven میں کوئی نہیں گیا تھا سو first جو جائے گا وہ ہی first fruit کہلائے گا کیونکہ اس سنسی نے جیوش کی جائیں گائے دونوں کی کوڑوں کی مار اپنے اوپر لی ہے پہلا کرنت یوں پند باب بی ست میں لیکن پھر واقع مسی مردم سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں انہیں پہلا پھر ہوا پہلا پترس تین بائیس میں لکھا ہے وہ اسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں یس سمسی خدا ہے ہم کسی نبی کی پرستش نہیں کرتے ہم کسی رسول یہ نبیوں سے رسول سے بڑھ کر ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور کہ لکھ وہ اسمان پر چڑھ گیا ہے یس سمسی جب زندہ ہوئے ہیں چالیس دن تک لوگوں پر ظاہر ہوتے گئے ہیں لیکن جانے سے پہلے یس سمسی نے فرمایا تھا کہ میں جاتا ہوں اور واپس ہوں گا تجھے لینے کے لیے یہ پرامس یس سمسی کے سوا کسی اور انسان نے جو دنیا میں جن کے آگے ہم گھٹنے دیکھتے ہیں یہ نہیں وہی رکھے آواز جو پہلے تھی فلم واقعہ مسی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اب میرے سزو دوسرا جب یس مسی نے جان دی ہے حیکل کا پردہ پھٹا ہے جو آخری کلمہ تھا یہ وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اور حیکل کا پردہ پھٹنے کی وجہ یہی تھی کہ صرف سردار کائن اتنا پاک ہونا چاہیے جو اس کی حضوری میں جا سکے پردہ پھٹنے کے بعد ہم سب کو ایکسس مل گیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں لیکن کیا کرنا پڑتا تھا یہ ساتھ میں مہینے کی دسویں طریق کو the day of attonement کفاری کا دن ہوتا تھا اور کفاری کے دن والے دن جو کہن ہوتے تھے میرے عزیزو ان کو دوڑ لگی ہوتی تھی انہوں بار بار غسل کرتے تھے بار بار اپنے کپڑے چینج کرتے تھے چونکہ حضوری صرف پردے کے پیچھے ہوتی تھی شکائنہ گلوری کو فیس کرنا آسان نہیں ہوتا تھا انسان مر جاتے تھے اس قدر وہ حضوری ہوتی تھی لیکن میرے عزیزو جب پردہ پھٹا ہے یا سمسی نے جان دی ہے تو یہ جو اٹو اٹون منٹ میں ان کو بہت سے بروں اور بچھلوں کی قربانیاں کرنی پڑ تھی تھی لیکن ایک کام جو سردار کہن کو کرنا پڑتا تھا سب سے ایمپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ سات برے جو ہیں ان کا خون ایک بیسن میں لے کر اس کو پڑتے کے پیچھے جا کر اس سیٹ پر اہد کے صندوق پر چھرکنا پڑتا تھا تا کہ انسانوں کے غنا معاف کیے جائیں میرے زخم اس کے سر پر ہے ایک برے کا ایک دوسرا زخم اس کے دائے ہاتھ میں ہے تیسرا زخم اس کے بائے ہاتھ میں ہے چوتھا زخم اس کے ایک پاؤں میں ہے پانچوا زخم اس کے دوسرے پاؤں میں ہے چھٹا زخم اس کی بیگ پر ہے اور سات ماہ اور آخری زخم جس سے نیزہ مارا گیا یہ ساتھوں کے ساتھوں برے جو ہیں ان کا خون لے کر اس کو یہ سمسی نے اپنے اوپر لیا ہے یہ مار پڑ رہی ہے جنٹل کی اور جیوش کی اس کو ہر انسان کی مار اپنے گناہ لو ان کے گناہ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور میرے عزیزو یہ سمسی جب زندہ ہوئے ہیں تو چالیس دن کے بعد جب یہ سمان پر چڑھ جاتے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ خدا تو نے مجھے جو اسائنمنٹ دی تھی وہ کام جو نے کرنے کے لئے دیا ہے میں نے دیانت داری سے اس کو مکمل کر کے لئے قربان ہو کر تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کے بعد انسانوں کو قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ میں خود قربان ہو کر تیرے حضور حاضر ہوا ہوں اور میں تیرے حضور پہلا پھل حاضر ہوا ہوں اس کے بعد جب کوئی مرے گا تو وہ یس سمسی کو خود فردوس ہے اس لئے میرے جو کہ آج کے بعد یس سمسی پر ایمان صرف یس سمسی کی ذات اقدس ہے جس پر اگر کوئی ایمان رکھتا ہے تو وہ جب مر جاتا ہے تو سیدھا یس سمسی کو فالو کرتا ہے یس سمسی ایز فرسٹ پورشن آف ہارویسٹ وہاں پر پہنچ چکا ہے لیکن وہ کوئی شخص جو خدا کو پورے طور سے جان کا نہیں اپنی زندگی کو پورے طور سے خدا کے انڈر نہیں کی وہ جب جائے گا تو دوزک اور جہنم جہاں داکوں کا پیسرہ ہے وہ مقدر ہوگا میں اور آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ یس سمسی جی اٹھا ہے اور وہ پہلا پھل ہے تو میرے جی اپنی زندگیوں کو چینج کھیجے گا اپنی زندگیوں کو بدلیں تاکہ جب ہم اس جہان میں سے جائیں تو اس کے حضور جہاں ہمارا پہلا پھل یہ سمسی مجود ہے ہم بھی وہاں حاضر ہمیشہ ہمیشہ مقدسین ہے اس لئے فسٹ فروڈ کھا گیا جو بھی تو پھل لائے جو سبزیاں لگائے فصل کرتا ہے اس کے حضور لانا جہاں تو عباد کرتی کرتا ہے کئی بار ہم خدا کا احصہ نکالتے ہیں اپنی مرضی سے رشتہ داروں کو بیٹھتے ان کی بعد میں کالے آتے ان کو کینسر ہوا ہوا ہے دیکھیں یہ حصہ میرا ہے اور پاک ہے خدا کے حضور میں لائے گا حصہ رشتوں کی سپورٹ کریں جتنی مرضی آپ کر سکتے لیکن جہاں تک خدا کا کلام ہے اس کو فالو کیجئے گا یہ میرا ہے اور یہ پاک ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنا نام روشن کرنے کے لئے اس رشت اسے حصے کو جو اس کے گھر میں آنا چاہیے رشت نداروں کا بیکھتے ہیں don't do it it's not a wise thing to do تو یس سم سی نے ان سارے بھروں کو جن کا خون لے کر گناہوں کی معافق لی جاتا تھا اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار خولی اف خولی میں پیچھ جانا پڑتا تھا یس سی اسمانوں پر خدا کو پیش کی ہوئے ہیں یہ ہیں وہ سات زخم تو بھی دیکھ سکتا ہے انسان کو اب قربان یا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے he is not here he is the reason سم سی جو ہیں میرے زیزو پہلا بھل اس لیے ہے کہ وہ جی اٹھا ہے مریم مقدلین یہ ساری گئی ہیں لیکن وہ خدا کی طرف سے پروگرام تھا جو چیز بھی خدا کی طرف سے پروگرام ہے میری اور آپ کی لائف میں وہ نہیں چینج ہو سکتی وہ خود بخود آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کو فعلے کریں گے he is not here he is risen happy easter خدا آپ سب کو اس کلام کے وسلا سے بڑھ کر دیں